بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے فرمان نمبر بارہ امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ساتا کو قائم کرنا ہے یعنی ہم ہی نے آخری زمانے میں خروج فرمانا ہے جیسا کہ اس قول کی تشریح میں فرمایا گیا ہے قولہ وعلا یدی تقوم الساعة اشارت الى المہدی عجل اللہ فرج یحکم فی الارض زمانا طویل یعنی اشارہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کی طرف ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں ایک طویل عرصے تک حکومت کرنا ہے وہ طویل عرصہ اتنا طویل ہے کہ سوائے اللہ کے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کب تک حکومت کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کی حکومت ہے اغیار کے حوالے سے کئی روایات ہیں کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج و شریف تین سال یا زیادہ سے زیادہ بارہ سال تک حکومت کریں گے اس کے بعد کوفے کی ایک بدبخت عورت کے ہاتھوں خاکم بدہن شہید ہونا پڑے گا نعوذ باللہ من ظالق والکفر اس نظریہ کو میں نے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے اسماء حسنہ کے تشریحی خطبات میں تفصیل سے رد کیا ہے یہاں اجمالی طور پر ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ جللہ جلالہ نے ابلیس کو وقت معلوم تک کی محلت دی اور وہ وقت معلوم شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے خروج کا دن ہے اور بہت سے علماء کرام نے ان احادیث کو جمع کیا جو رجت کے زمن میں ہیں اور ان کی تعداد ایک ہزار سے بھی زیادہ ہے ان میں سے کئی ایک احادیث اس موضوع پر ہیں کہ ابلیس ملون کے لشکر کے ساتھ آخری جنگ کیس طرح ہوگی اور اس میں فرمایا گیا تھا کہ وہ جنگ دریائے دجلہ کے کنارے ہونا ہے اور اس میں شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے لشکر پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پسپا ہو رہے ہوں گے اور ان کی ایڑیاں دریائے دجلہ کے پانی سے تار ہو رہی ہوں گی این اس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر عجل اللہ فرج و شریف کی نسرت کے لیے لشکر ملکوت کے ساتھ نازل ہوں گے اور اس وقت ابلیس ملون اپنی فوج سے کہے گا کہ اب بھاگو وہ سارے کہیں گے ملون اب تو ہم فتح کی طرف پڑھ رہے ہیں اور تو ہمیں فرار ہونے کا مشورہ دے رہا ہے تو وہ ملون کہے گا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ یہاں رب سے مراد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ملکوت کے لشکر قطار اندر قطار اتریں گے اور ابلیس ملون بد حواس ہو کر بھاگے گا اور وہ جناب اس ملون کو ایک زرب سے فننار کر دیں گے اب دیکھیں کہ ابلیس ملون بھی نہیں رہا سارے ظالمین فننار ہو چکے ہیں شر کا وجود ہی نابود کر دیا گیا ہے اور پوری کائنات پر خیر ہی خیر ہے اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں برس تک خیر ہی کا راج رہنا ہے تو این اس دور میں کوفے میں ایک بڑھیا ملونہ کیسے بچ جائے گی جو جملہ برائیوں کا محرک ہے وہ ابلیس ملون ہے وہ بھی نہیں رہا تو اس ملونہ کو کون ظلم کی طرف تحریک کرے گا ایسے ہزاروں سوالات ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات شیعوں کو ملک آل محمد علیہ السلام سے مایوس کرنے کی ایک سازش کے تحت گھڑی گئی ہے تاکہ شیعوں میں اس بات کو مشہور کیا جا سکے کہ شہن شاہ زمانہ جلاللہ فارج و شریف نے صرف چند سال حکومت کرنا ہے اور اس کے بعد بھی پہلے جیسا وقت آ جائے گا اور ایک بڑھیا ملونہ کے ظلم سے وہ بھی اپنے حبیب حقیقی جلال جلالہ کی طرف لوٹ جائیں گے تم اتنی کڑی محنت کیوں کرتے ہو صدیوں کا انتظار اور اس میں مسائب پر صبر اور اپنی جان کو خطرات میں ڈالنا وہ بھی صرف چند برسوں کی حکومت کے لیے اکل مندی نہیں ہے یہ دشمن کا پراپیگنڈا ہے کہ شہن شاہ زمانہ جلاللہ فارج و شریف کی حکومت بھٹو اور زیاق کی حکومت کی طرح چند برس کی ہوگی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ملک آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلالہ کی حکومت کا زمانہ ہے اور اس کی مدد کسی کو معلوم نہیں ہے میں نے اس پر ایک خطبہ بھی دیا تھا جو ایسی روایات ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ پہلے یہ عرصہ حکومت کم مقرر ہوا تھا اور خروج کا وقت اکسٹھ ہجری روز آشور مقرر ہوا تھا اور اسی دن خروج ہونا تھا مگر اس میں شیعوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے واقعہ کر بلا پیش آیا اور بطور سزا خروج کے وقت کو مؤخر کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے دعا سے مشروط بھی کر دیا گیا تھا اور فرمایا گیا تھا کہ اگر سارے مومنین مل کر دعا کریں گے تو خروج جلدی ہوگا اور اگر دعا نہیں کریں گے تو پھر یہ اپنے وقت مقرر پر ہوگا ان روایات کی میں نے شرع کی تھی مگر یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے ہاں اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم ہی آخری زمانے میں خروج فرمانے والے ہیں اور ہم ہی ملک آل محمد علیہ السلام کو قائم فرمانے والے ہیں اس فرمان میں بھی یہی تصور دیا گیا ہے کہ ہم اور ہمارے لخت جگر عجل اللہ فرج و شریف ایک ہی ہیں یہاں دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے یا ربہ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد